اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لاؤ کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے یہ ایک کولڈ بڑڈڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے کولی مار کر کون سے کون سا ریلجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیش بک کہیں گے ان کو آپ جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈھوک مرو تم لوگ تم لوگ والچرز ہو آپ ریڈیکلیزیشن کو روکیے ورنہ یاد رکھیے ریڈیکلیزیشن اس دیمک کی طرح اس ملک کو کمزور کر دے گا دیکھئے میں نے شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لاؤ کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے اور یہ پچھلے دوہزار سترہ سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر بار جب کبھی بھی ہم میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ ہم اپنے بھاشن میں اپنے سپیچز میں اس بات کو دور آ رہے تھے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریٹرک کی طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو اور دیش کے سامنے آکڑے رکھے کہ کیسے لوگوں کو گولی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے بھارت کا سمیدھان میں لوگوں کا یقین کم ہوگا جس سے ہمارے کورٹس میں ججز میں پروبی پروسیکیوٹر کو ان کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو یہ ہوا اور ہم اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا کنڈیم کرنے کے لیے اس کی مضمت کرنے کے لیے مگر ایک بات یقینی ہے کہ نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے وہ سٹیزنز جو رول آف لاو پر یقین کرتے ہیں جو کوٹس پر یقین کرتے ہیں جو سمیدھان پر یقین کرتے ہیں وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے جوڈیشل کسٹڈی میں تھے ان پر کنوکشن ہو گیا تھا ان کو عدالت سے وہ جیل سے لایا جا رہا تھا کسی اور ایک اور کیس میں انٹراغیشن کرنے کے بعد تو اس کو اب جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے پولیس کسٹڈی بھی بول سکتے ہیں مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناغرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سمیدھان ہے کوٹس ہے اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے کاتنگوادی آ کر بھارت کے ناغرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کوٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کل کا جو مرڈر ہوا ہے یہ کولڈڈڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناغرک جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتا ہے بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ ستا کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی جو انگریزی کا ورڈ ہے نہ کمپیشن ہے نہ ان میں ہیومینٹی ہے نہ ان میں رحم ہے نہ ان میں انسانیت ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایک ایکسپورٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھے ہل نہیں رہا ہے ان کی آنکھ اس پر ہے ان لوگوں پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک کوڑڈ بڑڈڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں یہ جو کل جو لوگ ہتیہ کیے اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہائے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈکلائز کیسے ہوئے اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور کہیں پر ویپن بلوٹ نہیں ہوتا ان کا ان کا ہاتھ دیکھیں آپ یہ ریڈکلائز ایلیمنٹس ہے اگر یہ اتر پردیش کے سرکار سے نہیں ہے تو یہ لوگ یہ ریڈکلائز ہائیلی ریڈکلائز ہیں اور بی جے پی اس کو برش اس ہائٹ کرتی ہے نہیں 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 کچھ ہو نہیں رہا ہے ارے پھر کیسا نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں گولی مار کر کون سے کونسا ریلجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیش بک کہیں گے ان کو باپ کیا ان کو اب آپ پھول کہا پھنائیں گے لے جا کر رہے لوگ اور جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈھوک مرو تم لوگ تم لوگ ولچرز ہو اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا اب دیکھئے کیا ہو رہا ہے دیکھئے میں مرنے کو تیار ہوں میں مرنے کو تیار ہوں مجھے معلوم ہو سکتا ہے کریں گے ان لوگ دیکھئے آپ جب تک ریڈکلائزیشن کو نہیں روکیں گے چاہے کسی سمودائکہ ہو آپ ریڈکلائزیشن کو روکیے ورنہ یاد رکھئے ریڈکلائزیشن دیمک کی طرح اس ملک کو کمزور کر دے گا کسی سمودائک ریڈکلائزیشن ہو ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے سوال پورا نہیں ہوا اتر پر دیس جائیں گے آپ کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جب پیار کیا تو درنا کیا جائیں گے برابر میرے مقدر میں جو فیصلہ اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا ہو کے رہے گا میری زندگی کی حد اسی وقت تک ہے جب تک اللہ فیصلہ کرے گا جب جیسے اللہ فیصلہ کرے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر میں ڈر کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور یخینا میں جاؤں گا اپنی پاٹی کا کام کروں گا